اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب چینل آج کی ویڈیو ایک دفعہ پھر نادرہ کے حوالے سے ہے اور آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ اپنے شنافتی کارڈ میں اپنی عمر میں ترمیم کرانا چاہ رہے ہیں اپنی ڈیٹ آف برد کو کم یا زیادہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا نادرہ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس حوالے سے کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے ہوں گے تو دوستو یہ بہت زیادہ informative ویڈیو ہے تمام پاکستانیوں کے لیے جو آئی ڈی کارڈ برمانا چاہتے ہیں یا اس میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر عمر میں اگر چینجز کروانا چاہ رہے ہیں تو انہیں کیا کرنا ہوگا یہی میں آپ کو guidance دوں گا لیکن دوستو یہ ویڈیو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ age modification کے حوالے سے بنا چکا ہوں جس کا link میں description میں آپ کو دے دوں گا لیکن کافی پرانی ویڈیو ہے وہ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نادرہ میں policies میں changes آتی رہی ہیں اور ابھی جو current policy چل رہی ہے 2022 کے حوالے سے وہ میں آپ سے share کرنے جا رہا ہوں تو نادرہ record کے اندر اگر آپ اپنی age میں changes کروانا چاہتے ہیں تو اس کی دو categories ہیں سب سے پہلی یہ کہ آپ پانچ سال سے کم اپنی date of birth میں changes کروانا چاہ رہے ہیں اور second category جو ہے وہ ہے پانچ سال سے زائد کی ترمی تو اگر آپ پانچ سال سے کم اپنی age change کروانا چاہ رہے ہیں for example آپ ایک دن کی بھی changes کروانا چاہتے ہیں یا چھ مہینے سال دو سال چار سال اپنے پانچ سال تک تو اس کے لئے documents آپ کو چاہیے اس کے لئے سب سے پہلی چیز ہے آپ کا matric certificate آپ کے پاس ہو یا اس کے مساوی کوئی آپ کے پاس document ہو یعنی کہ آپ نے کوئی جیسے فاقل مدارس سے کوئی course کیا ہوا ہو جو matric کے equal and ہو اگر آپ already پڑھ رہے ہیں matric میں ہیں تو آپ marge sheet show کر سکتے ہیں اپنی 9 یا 10 کی چاہے آپ pass ہوں یا fail ہوں بس آپ کی date of birth اس میں mention ہونی چاہیے کہ آپ کی date of birth کیا ہے اچھا اس پر بھی لیکن ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ آپ نے 9 یا 10 کا جو paper دیا تھا آپ کے پاس جو marge sheet ہے وہ 3 سال تک کی valid ہو سکتی ہے اگر آپ کو 9 کا paper دیئے ہوئے یا 10 کا paper دیئے ہوئے 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں یا زیادہ ہو چکے ہیں تو پھر وہ accept نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ یا تو آپ کے پاس کوئی passport ہو جس میں آپ کی صحیح عمر mention ہو آپ وہ دکھا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کا کوئی سرکاری ادارے میں آپ کی اگر کوئی ملازمت ہے تو اس کا کوئی record آپ دکھا سکتے ہیں کوئی noc ہے آپ کے پاس جس پر آپ کی date of birth mention ہو یا آپ کا جو پیداشی certificate ہے جسے bird certificate کہتے ہیں وہ آپ نے شوکرنا ہے لیکن یہاں پر یاد رکھے گا کہ bird certificate جو ہے وہ صرف بچوں کے لئے عمر change کرنے کے لئے یوز ہوگا بڑوں کے لئے bird certificate کی base کے اوپر عمر میں ترمیم نہیں کی جاتی ہے اچھا پہ یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جی metric کا جو ہمارا certificate ہے وہ اس پہ already غلط لکھی ہوئی ہے یا وہی لکھی ہوئی ہے جو already ID card پہ لکھی ہوئی ہے تو date of birth کیسے change کرائی جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے پہلے metric کی جو سند ہے اس میں ترمیم کرائیں گے اپنے board سے رابطہ کریں گے وہاں پر changes ہونے کے بعد پھر آپ نادرہ کے ID card میں change کرائیں گے اچھا اس میں اور بھی کچھ condition جب ہی میں last میں آپ کو بتاؤں گا اچھا آپ بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو پانچ سال سے زیادہ کی ترمیم کرانی ہے اپنے ID card میں تو اس کے لئے بھی یہ ہے کہ matrical certificate آپ show کریں یا مارشیٹ یا passport یعنی وہی requirements ہیں جو پانچ سال سے کم میں ترمیم کرانے کے لئے استعمال ہوتی ہیں بس میں فرق اتنا ہے کہ آپ کو directly apply نہیں کرنے دیا جائے گا بلکہ پہلے آپ جائیں گے اپنے نادرہ سینٹر پہ اور وہاں پر اپنی ایک ticket generate کروائیں گے یعنی ایک complaint ہے یا جس کو آپ کہہ دیں کہ feedback آپ دیں گے وہاں پہ کہ میں یہ change کرانا چاہ رہا ہوں اپنی عمر پانچ سال سے زیادہ تو اس کی جو ہے آپ منظوری لیں گے نادرہ کا سسٹم آپ کو ایک ticket initiate کر کے دے گا آپ کو ticket number allot کرے گا اور آپ کا جو case ہے basically وہ بھیجا جائے گا نادرہ کا جو ڈی جی ہے اس کو یا regional ڈی جی جو ہوتے ہیں ان کو آپ کا case refer کے جائے گا وہ اس کو validate کریں گے آپ کو document check کریں گے اگر ان کو لگتا ہے کہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں اس میں بھی غلط بیانی نہیں ہے تو وہ آپ کو approval دے دیں گے اس approval کے بعد پھر آپ جائیں گے نادرہ کے سینٹر پہ اور پھر آپ اپنے card میں اپنی عمر میں تنمیم کر سکتے ہیں پانچ سال سے زائد کی اچھا ایک چیز اور بتاتا چلیوں کہ اگر آپ تعلیمیافتہ نہیں ہے میٹرکی آپ نے نہیں کیا وہاں پھر بھی آپ اپنی عمر میں تنمیم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ آپ اپنا medical test کروائیں گے اور یہ آپ کسی بھی government hospital سے جا کے کروائیں گے اور اس کا بقاعدہ آپ کو ایک certificate دیا جائے گا جس کو کہتے ہیں age assessment certificate جو بھی government hospitals ہیں وہاں پر جو ایم اے سے بیٹھتے ہیں وہ اس کو جاری کرتے ہیں وہ بقاعدہ آپ کا medical کریں گے اور آپ کی جو عمر کا تائیون ہے وہ کر کے آپ کی date of birth لکھے دیں گے آپ کو تو اس کے مطابق آپ کی date of birth نادر کے ریکارڈ میں درج ہوگی یا ترمیم اس میں کی جا سکے گی اچھا اب میں کچھ آپ کو importance کے remarks بتاتا چلوں نمبر بن یہ کہ اگر آپ second time date of birth اپنی change کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے آپ صرف نادر ریکارڈ میں ایک ہی دفعہ اپنی date of birth کو کم یا زیادہ کروا سکتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنی تاریخ پیدائش کا علم نہیں ہوتا انہیں صرف سال پتا ہوتا ہے کہ پر جامبل ہم 1960 نے پیدا ہوئے تھے 1970 نے پیدا ہوئے تھے لیکن ان کو دن اور مہینہ یاد نہیں ہوتا تو اس کے لئے یہ ہوگا کہ نادرہ کا سسٹم automatically first july ان کی date of birth کو consider کرے گا اور ان کا نیا کارڈ جب first time ID کارڈ بنے گا تو اس میں یکم جلائی دن اور مہینہ درج کیا جائے گا اچھا ایک چیز اور ہے کہ for example آپ کے metric کے certificate میں date of birth کچھ اور ہے اور آپ کے passport میں date of birth کچھ اور ہے آپ کے birth certificate میں date of birth کچھ اور ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ اگر مختلف date of birth سے مختلف documents میں تو جو metric کے certificate پر آپ کی date of birth اسی ہو consider کیا جائے گا اور اس صندوق کے مطابق کی آپ کی تاریخ پیدائش کو درج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے اس میں اور آپ کے کسی دیگر بہن بھائی تاریخ پیدائش میں فرق جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہا ہوتا for example دو یا تین مہینے کا difference آ رہا ہے دونوں کی date of birth میں تو اس کو ایک unnatural فرق کا جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ دو بچوں کی پیدائش میں جو وقفہ ہوتا ہے کم سے کم سات سے نو مہینے کا ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ لوگ غلط تاریخ پیدائش اپنی نادہ کے ریکارڈ میں اندراج کرا لیتے ہیں پہلی دفعہ شناختی کارڈ بنواتے ہوئے تو دو بہن بھائیوں کے بیچ میں یا دو بھائیوں کے بیچ میں فرق بعض دفعہ صحیح نہیں آ رہا ہوتا ہے چند دن کا آ رہا ہوتا ہے یا دو ہفتے کا آ رہا ہوتا ہے یا ایک مہینے کا رہا ہوتا ہے تو یہ ایک غلط طریقے کار ہے تو اس چیز کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے اس کے لئے بھی سیم ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں تو اس کے لئے کسی ایک فرد کو اپنے آئی ڈی کارڈ میں ترمیم کرانی ہوگی اور اس کے لئے بھی یہی جو میں نے ڈاکومنٹس آپ کو بتائے ان کے مطابق کو اپنی ترمیم کرا سکتا ہے تاکہ اس کو بھی پرابلم نہ آئے اور اس کا جو دیگر بہن بھائی ہے اس کو بھی کوئی مسئلہ نہ آئے کیونکہ سسٹم جو ہے نادرہ کا وہ اس کو بلوک کر دے گا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آسکتا ہے کہ دونوں بھائی ہیں وہ اپنی ڈیٹو برٹ چیز نہیں نہ کرانا چاہیں کیونکہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اسی ڈیٹو برٹ کے ساتھ بنے میں ہیں ان کے پاسپورٹ بنے میں ہیں وہ کوئی امیگریشن کر رہے ہیں یا کوئی باہر وہ جوپ کرتے ہیں اور ڈیٹو برٹ وہ نہیں چاہتے کہ چیز روڈ کی وہ ہی رہے رہا تھا کے ریکارڈ میں تو اس کے لئے کیا کیا جائے گا کہ ان کی انیچرل بھی رہے اس کے لئے یہ ہے کہ نادرہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے ایفری ڈیویٹ دینے کا یعنی حلف نامہ دینے کا اس میں دونوں بھائی وہ سکنیچر کر دیں گے کہ یہ ہم جو ہے اپنی ڈیٹو برٹ کی ہی رکھنا چاہتے ہیں بے شک اس میں یہ صحیح نہیں ہے اس میں دو یا تین مہینے کا فرق ہے نیچرل ریفرنس نہیں ہے لیکن جو کہ ہمارے ڈاکومنٹیشن میں پرابلم آئے گی فیوچر میں مسئلہ آئے گا تو ہمارا یہی نادرہ کا ریکارڈ رکھا جائے اس میں ترمیم نہ کی جائے تو اس ایفری ڈیویٹ کو نادرہ قبول کرتا ہے اور دونوں کی ڈیٹو برٹ وہی رہے گی جو میں نے مینشن کی بھی ہے تو دوستو یہ تھی ریکوائرمنٹس نادرہ میں اپنی عمر میں ترمیم کے حوالے سے اگر آپ بھی اپنے شنافتی کارڈ میں عمر میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو ان ڈاکومنٹس اور ریکوائرمنٹس کو ضرور ذن میں رکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے کو لائک درو کیجئے گا شیئر کیجئے گا آج تک کیلئے نہیں تھنکس فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ